ہلو فرینڈز کیسے ہیں آپ سب آپ سبی کا سواکت ہے میرے یوٹیوب چینل پر آج ہم بنائیں گے ایک کی بہت ہی ٹیسٹی سبجی جو بہت ہی اچھی اور کیری والی سبجی بنتی ہے تو اگر آپ بھی اس طرح کی انڈے کی سبجی بنانا چاہتے ہو تو ویڈیو کو ایڈ تک ضرور دیکھنا اور اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب جلو کرنا تو چلیئے اسے بنانا سبسکرائب کرتے ہیں اس کو بنانے کے لیے آنپر میں نے دو ٹو بوئل انڈے لیے اور اس کے ساتھ ہی میں نے لیا کچھ گری پتہ کچھ میں نے کھڑے مسائلے لیے جس میں تین چار منے لونگ چار پانچ کالی میرچ دو کھڑی لال میرچ دال سینی اور یہاں پہ دو تیج پتہ لیا تو سب سے پہلے ہم جو انڈے یہ ہمارے بوئل انڈے ہیں تو اگر آپ کچھے لے رہے تو پہلے ان کو آپ کو بوئل کر لینا تو اس طرح سے سب سے پہلے ہم ان کا چھلکہ ہے وہ آسانی سے اتر جائے گا اور یہ آلو کی طرح نکلے گا تو جب یہ بوئل ہو جائیں گے تو اس کا جو چھلکہ وہ بہت ہی آسانی سے نکل جاتا ہے تو اس طرح سے ہم سارے کے سارے جو اگ ہیں ان کو اچھے سے چھیل لیں گے اس کے بعد میں لیتے ہیں ایک کڑائی کڑائی میں میں نے سرسو کا تیل لیا ہے تیل اچھے سے کرم ہونا چاہیے تو سب سے پہلے ہم جو اگ ہیں ان کو اچھے سے اس میں فرائی کریں گی یہاں پر ہمیں گیس ہے وہ لو میڈیم فلم پر رکھنا ہے اور اس کو دیرے دیرے ہم ایک دو منٹ تک اس میں اچھے ان کو سیکھ ل بنایں گی جس سے کہ ان کا باہر کا کلر ہے وہ اچھے سے چینج ہو جائے اور اس طرح سے آپ سبجی بناو گے تو بہت ہی تیسٹی سبجی جو ہوتل والی سبجی ہوتی ہے اس سے بھی تیسٹی سبجی بنے گی تو یہاں پر ہم نے ہم نے ان کو لو میڈیم فلم پر ایک سے دو منٹ کے لیے پکا لیا ہے اور بس ہمیں اتنا ہی پکانے اب ہم ان کو نکال لیتے ہیں باہر تو سبزہین کو ہم باہر نکال لیں گی اور جب یہ کڑائی میں تیل بچ گیا ہے اسی میں ہم اس کی سبجی بنائیں گی تو میں نے گیس کا فلم بند کر دیا ہے کیونکہ اب یہ تیل گرم ہے تو یہاں پر میں نے ڈال دیا ہے ایک چمت جیرہ اور دو جو کھڑی لال میں چلی تھی اور جو گرم مسالے میں نے لیے تھے وہ سارے اس میں ڈال دی ہیں یہ کھڑے مسالوں سے جو سبجی اس کا ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے اور ابھی ہم چلا لیتے ہیں گیس کیونکہ تیل بہت گرم تھا تو اس لئے میں نے ان کو ڈال دیا ہے ابھی اس میں ڈال دیں گے ہم جو کری پتہ لیا تھا اس کو اور آپ دیکھ رہے ہو تیل کتنا اچھے سے گرم ہے تو یہاں پر کری پتہ ہم نے ڈال دیا ہے اس میں اور ابھی ڈال دیں گے ہری میرچ دو بارل کٹی ہری میرچ ہم نے لی تھی جو میں نے آپ کو پہلے ہی دکھایا تھا تو ان کو بھی ڈال کر ہم اچھے سے بھون لیتے ہیں اور ابھی ڈال دیں گے ایک پیاز پیاز آپ چاہے تو آپ زیادہ بھی ڈال سکتے ہو یہاں پر میں نے ایک پیاز ڈال دیا ہے اور یہ ڈال دیا ہے ایک چمچ ادرخ لیسون کا پیسٹ ان کو ڈال کر ہم تھوڑا سا ان کو پکائیں گے اور ابھی اس میں ڈال دیتے ہیں جو ہم نے ٹماٹر لیے تھے ان کو میں نے مکسی میں ڈال کر بارل پیچھ لیا تھا اس نے اس کا فلیور ہو بہت اچھا ہے اور اس کو بھی ڈال کر ہم ایک سے دو منٹ کے لیے تھوڑا بھون لیں گے جس سے کہ جو ٹماٹر ہو اچھے سے پک جائے اور اس کا ٹیسٹ ہو بہت اچھا ہے ہم اس کو تھوڑی دیل بھونیں گے ایک سے دو منٹ ہو گئے اور آپ دیکھیں ٹماٹر ہو اچھے سے پک گئے ہیں یعنی کے مسائلے وہ بھی اس میں اچھے سے پک گئے ہیں اور ابھی ہم اس میں مسائلے ڈالیں گے تو مسائلے اپنے سوادگیاں ساڑھا ڈال لیں یہاں پر میں ڈالیں آدھا چمچ نمک آدھا چمچ میں نے ہلدی پاورڈر لیا ہے ڈیڑھ چمچ میں نے لال میرچ پاورڈر لیا ہے دو چمچ میں نے دھنیا پاورڈر لیا ہے اور ان سب مسائلوں کو ڈال کر اچھے سے ملا دیں گے اور ابھی ڈال لیوں آدھا چمچ گرم مسائلہ اور یہ ڈال کر بھی ہم اچھے سے اس میں ملا لیتے ہیں اور مسائلوں کو ہم تب تک پکائیں گے جب تک کڑائی میں اچھے سے تیل نہ چھوڑ دیں تو ایک سے دو منٹ کے لیے ہم ان کو پکائیں گے اور آپ دیکھ رہے ہو کہ مسائلیں وہ اچھے سے پک گئے ہیں کڑائی نے تیل چھوڑ دیا ہے تو ابھی ہم اس میں تھوڑا سا پانی ڈالیں گے اچھے سے بھون گئے تو اس میں میں ڈال رہی ہوں دو گلاس پانی ہم کیری والی بنا رہے ہیں تو تری والی سبچی ہے اس میں ہم دو گلاس پانی ڈالیں گے اگر آپ زیادہ ڈال رہے ہیں زیادہ بنا رہے ہوتا آپ زیادہ بھی ڈال سکتے ہوں اور ابھی ہم اس میں ایک ہے وہ ڈال دیں گے ایک کو ہم نے اس میں ڈال دیا ایک کو ہم نے پہلے ہی تھوڑا سا ان کو ہم نے پکا لیا تھا اور ابھی اس میں ڈال کر ہم اس کو اچھے سے پکنے دیں گے جب تک اس میں اچھا سا بوئل آ جائے گا اور اب دیکھ رہے کہ اچھے سے پانی ہے وہ اچھے سے بوئل ہونے لگ گیا ہے تو ابھی ہم اس کو یہاں پر ڈھک دیں گے اور پانچ منٹ کیلئے پکائیں گے ہمیں گیس کفلے ہو میڈیم لو رکھنا ہے اور یہ دیکھنا کتنا اچھا سا ہے کہ سبجی وہ بن کے تیار ہوئی ہے تو ابھی ہم اس کو تھوڑا سا چلا دیتے ہیں اور یہ کری جو تری والی ہے یہ سبجی بن کے تیار ہوئی ہے بہت ہی ٹیسٹی اور بہت ہی جائے گیدہ سبجی بنی ہے تو آپ بھی اسے گھر پہ ضرور ٹرائے کرنا اور مجھے کمنٹ کر کے بتانا کہ آپ کو یہ سبجی کے لئے سے بھی کیسی لگی ہے اگر اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور سیئر کرنا اور آپ اسے گھر پہ ضرور ٹرائے کرنا یہ دیکھیں کتنے اچھے سبجی بن کے تیار ہوئی ہے میں آپ کو ابھی نکال کے دکھاتے ہوں تو مجھے کمنٹ کر کے بتانا کہ آپ کو یہ سبجی کیسی لگی اور چینل کو سکتے ہیں